یہ لڑکا اور لڑکی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو رو رہے ہیں ان کی کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے ان کی شادی تباہی میں بدل گئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہوا ایسا کہ ان کی شادی تباہی میں بدل گئی یہ جوڑا عراق کے شہر کراکوش کا ہے کراکوش جسے الحمدانیہ یا مبغدیدہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے عراق کا ایک نسلی طور پر آشوری شہر ہے جو نینوہ گورنری کے اندر واقع ہے جو موصل شہر کے جنوب مشرق میں تقریباً 32 کلومیٹر اور اربیل سے 60 کلومیٹر مغرب میں زرعی زمینوں کے درمیان واقع ہے قدیم آشوری شہروں کلو اور نینوہ کے کھنڈرات تک یہ فیلا ہوا ہے یہ دو اہم سڑکوں کے ذریعے مرکزی شہر موصل سے بھی وابستہ ہے پہلی سڑک بارٹیلا اور کرملیش کے آشورہ قسموں سے گزرتی ہے جو اربیل شہر سے بھی جڑتی ہے دوسری سڑک جو انیس سو نوے کی دہائی میں پختا اور اس کو مضبوط کیا گیا تھا پہلی بجری کی موجود تھی صرف مٹی تھی وہاں پہ وہ براہ راست موصل تک پہنچتی ہے اس کے تمام آشوری عیسائی شہری ہیں 6 آگست 2004 کو دائش کے حملے کے بعد کردستان کے علاقے میں فرار ہو گئے تھے یہ قصبہ انیس اکتوبر دوہزار سولہ تک دائش کے کنٹرول میں تھا جب اسے موصل کے لڑائی کے بعد ایک حصے کے طور پر آزاد کرایا گیا تھا جس کے بعد وہاں کے رہائشوں نے نقل مکانی پھر شروع کر دی اور وہ واپس آگئے ہیں دوستو یہ جوڑے نے کچھ دن پہلے ہی شادی کی ہے اور ان سے کس طرح خوشی خوشی سے شادی کی اور پھر کیا ہوا آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے صرف چند لمحوں میں کیسے وقت بدلتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے مگر اعظم مسلم ہمارا ایمان ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وقت کا کچھ پتا نہیں آگے کیا ہونے والا ہے اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد رکھا جائے اور اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ فلا پا سکیں جزاک اللہ آمین دوستو ویڈیو کے بارے میں مزید کمپلیٹ انفارمیشن جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ جو میں آپ لوگوں کو دکھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور کمنٹس دے کر یہ ویڈیو اپنی فیملی اور دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیسے خوشی منائی جا رہی ہے پہلے سٹیج پر حال میں بچے انٹری مارتے ہیں اور خوش آتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں بچے ڈانس کرتے ہیں اور دیکھیں لوگ بھی ڈانس میں مشکول ہیں چھوٹی بچی آتی ہے پھر اور فول چھڑکتی جاتی ہے اور سٹیج کی طرف جاتی ہے کتنی کیوڈ بچی ہے یہ کپل بھی خوش خوش نظر آ رہا ہے اور ڈانس کر رہا ہے اور اب انٹری ہوتی ہے بہت ہی امپارٹنٹ جوڑے کی جس کی ہے شادی جس کی وجہ سے یہ سارا سٹیج سجایا گیا ہے دیکھیں کیسے دھواندھار انٹری مارتے ہیں دونوں کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچ بھی نہیں سکتے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہوا ہوگا کیسا ہوا ہوگا آگے ویڈیو میں دیکھتے جائیں دلہن اتنی زیادہ ڈانس نہیں کر رہی مگر پھر بھی ڈانس میں مشکول ہے مگر دلہ بہت خوش نظر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹریڈیشنل اراکی کردش تلوار اٹھائی ہوئی ہے اور یہ ان کی نشانی ہوتی ہے ٹریڈیشنل کی وہ ایک نشانی کے طور پر یوز کر رہا ہے یہ ان کی ٹریڈیشنل میں آتا ہے دونوں کتنے خوش اور سکون سے لگ رہے ہیں دونوں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں اور پھر مل کر کیک کاٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کو شراب بھی پلاتے ہیں پھر پورے خاندان والے عورتیں اور مرد بچے سب مل کر ڈانس کرتے ہیں دیکھیں یہ سب لوگ ڈانس میں مشغول ہیں یہ سب کا ڈانس کافی دیر تک چلتا رہتا ہے پھر پھر دوبارہ وائف اور ہسپنڈ اسٹیج پر چلے جاتے ہیں اور دوبارہ وہاں سے اٹھ کر اور اسٹیج کی طرف سے آتے ہیں ڈانس کرنے اور دوبارہ وہ ڈانس شروع کرتے ہیں پھر آخر کیا ہوتا ہے جب یہ دونوں وائف اور ہسپنڈ اسٹیج پر دوبارہ ڈانس کرنے کے لیے آتے ہیں اس وقت ٹائم تقریباً دس پینٹالیس رات کے ہوتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اچانک آگی آگ نظر آتی ہے اسٹیج پر ایسا کیا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے انسان حد سے بڑھ گیا ہو اس کے بعد آپ دیکھیں صرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی تقریباً سو سے زیادہ لوگ مارے گئے اور ڈیٹھ سو سے زیادہ لوگ زکمی ہوئے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں ان لوگوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں دوستو ہم سب کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے اور اپنے اللہ پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر چھوڑیں وہ ہمیشہ بہتر کرتا ہے اور ہمیشہ ایمان کے راستے پر چلیں آمین میری اس ویڈیو کو اپنی فیملی دوستوں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر کے کمیٹس باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور اس بارے میں ضرور بتائیے گا کہ یہ لوگ کیا حد سے بڑھ گئے تھے یا نہیں آپ کی کمتی رائے کا انتظار ہوگا اور اگر زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملیں گے تب تک اللہ حافظ